یہ سجاو بیہار کے مقیمتی نیتش کمار جی نے بھی دیا ابھی جب نیتش کمار جی اور تیجسوی ملے تھے اور آدھری ممتہ بیلنجی جی سے میں ملا تھا تب انہوں نے یہی بات کہی کہ جو دل جہاں پر مجبوط ہیں اس دل کو آگے کر کر کے لڑائی لڑنے چاہیے اور اس دل کو صحیح کرنا چاہیے تو یہ ذمہ داری اور دلوں کی بھی ہے کہ جو دل جہاں مجبوط ہے اس کی مدد ہو یہ پہلی بار چناؤں لڑے سماجوادی پارٹی سے اور پہلی بار ہی احتیاسی جیت حاصل کی اور تب جیت حاصل کی ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے کنیوج میں ننگا ناش کیا یہ شبت کا استعمال نہیں کرنا چھئے مجھے جتنا ننگا ناش لوگ تلتر میں ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں کیا یہاں پر لگاتار ادھکاری کچھ ادھکاری تو پخش میں تھی لیکن کچھ ادھکاری پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس سارے پر کام کر رہے تھے اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیبکشی پارٹی کے نوجمان نیتہ کے ساتھ بیوہار خراب ہو ہماری پارٹی کا یہ کارکرتا کہ اس ساتھ بیوہار اب مان جنتہ بیوہار ہوا اب مانت کیا گیا اس کو اور سرکار کے سارے پر بیجے پی کے سارے پر جگہ جگہ فرجی آدھار کارڈ بنے ہوئے تھے آج کے زمانے میں جہاں پر بیجے پی کی سرکار میں لاکھوں کروڑ روپے کھرچ کیے گئے ہوں اس بات کو لے کر کے کہ آدھار نقلی نہیں بن سکتا اگر ایک وقتی کی پہچان ہے تو وہ پہچان دوسرا وقتی نہیں بنا سکتا ہے جس یوجنا پر لاکھوں کروڑ روپے کھرچ ہوئے ہوں اس یوجنا کے دھجیاں اڑا دی گئے ہوں اور فرجی آدھار ملے ہیں ایک تو نہیں ملے ہزاروں کی سنگیہ میں یہاں کی بدھائک مہنہ ہو کر کے جو بیوہار کرتی ہیں پرسوں کو بھی شرب بلہ کیا بولوں میں پرس بھی شرب اندہ ہو جائیں گے ایک مہلا بیدھائک پوٹوں میں گھوچ جائے فرجی بوٹ ڈالے چھوڑاوں میں فرجی بوٹ ڈالا گرسائی کا جمعہ بیدھائکہ اور اس کے سیوگری سمرتنگ گھوچ گئے اور بوٹ ڈالا نقلی جب آدھار نقلی بوٹ نقلی تو ان کی جیت بھی نقلی ہے ان کی اصلی جیت نہیں ہے یہ جنتہ کی دیا وہ فیصلہ نہیں ہے یہ بی جے پی کے سارے پر سرکاری لوگوں نے جو جیت دلائی ہے وہ نقلی جیت ہیں دھوکے والی جیت ہیں سمیمہ لوگ تنت کو بچانے کے لیے تیار رہنا پڑے گا اور ہم نے وہ تصویریں وہ ووٹس ایپ پر ویڈیو نیوز میں وہ ویڈیو حالانکہ ہمارے بڑے بڑے چینلوں نے وہ ویڈیو کم دکھایا لیکن جس طریقے سے ووٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر انڈ پلیٹ فرم پہ چلا ہے چندولی کا مگل سرائے میں سوچئے پہلے ان گنر سماج کے لوگ جو چیرمینی کا چنوہ جیت گئے تھے پرنام کو بدلنا چاہتے تھے گھوست کسی اور کا کیا جب انہوں نے ہاتھ میں لاتھی لے لی اور پولس کو دوڑایا عدکاریوں کو دوڑایا اس کے بعد وہاں کا پرنام پھر ان کے پخش میں آ گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس لوگتنطر میں کچھ لوگ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے یہ جو پرانی کہوت ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے شاید ان کنڈروں نے یہ سندیز دیا ہے کہ اگر لوگتنطر میں تم بے ایمانی کروگے تو تمہارے لیے چاہے ہمیں کپڑے اتھاننے پڑے چاہے ڈنڈا لے کر کے تمہیں دوڑانا پڑے لوگتنطر بچانے کے لیے وہ سڑکوں پر دوڑیں گے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد